السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے آپ سب لوگ آئی ہوپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے خیریب ہوں گے اور ویکنڈ بھی مزے سے گزار رہے ہوں گے آج میں ریسیپی لے کے آئی ہوں چکن شاہی کورما کی لیکن ریسیپی کی طرف جانے سے پہلے میں آپ لوگا شکریہ دا کرنا چاہتی ہیں جنہوں نے میرا چینل کو سبسکرائب کیا اور نئے آنے والوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تو چلیے چلتے ہیں ریسیپی کی طرف چکن شاہی کورما بنانے کے لیے ہمیں چاہیو ورد ون کےجی چکن یہ میں نے ایک کلو چکن لے لیا ہے اور براؤن پیاز چار سے پانچ میڈیم سائز کے میں نے براؤن کر کے رکھ لیا ہے اس کے علاوہ ہمیں چاہیے ہوں گے دس سے پندرہ عدد بادام ان کو بھی میں نے پیل آف کر کے رکھ لیا ہے اور اس کے ساتھ ہی جائے گا ایک سے ڈیڑھ کپ دہی کا اور لیسن ادرک کا پیسٹ ہمیں ایک ایک ٹیبل سپون چاہیے ہوگا اور کھڑے مسالوں میں ہمیں چاہیے ہوگا ایک ادد تیز پات کا پتہ چاہیے ہمیں تین سے چار لونگ چاہیے چھوٹا سا پھول بادیان کا ایک ٹکڑا سینیمن سٹک اور تین سے چار ادد ہری لائچی ہے اور چھے سے سات ادد کالی مرچ ہے اور اس کے علاوہ جو سپائسز ہم پیس کی استعمال کریں گے اور وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں سب سے پہلے جو ہے وہ میں نے لے لی ہے ڈال مرچ ون ٹی سپون بھر کے ون ٹی سپون سوڈ لیا ہے ہاپ ٹی سپون ہلدی کا ہے تین سے چار ادد لونگ ہے اور ون ٹیبل سپون جو ہے وہ سکھا دھنیا لے لیا میں نے اور ون ٹیبل سپون ہی زیرہ ہے سفیز زیرہ چار سے پانچ ادد ہری لائچی ہے ایک دارجینی کا ٹکڑا ہے اور چھے سے سات ادد کالی مرچ ہے اور ہاپ ٹی سپون سو آف ہے انہیں ہم پیس کے استعمال کریں گے آئل میں نے پین میں ڈال لیا ہے اور یہ جو کھڑے مسالے ہیں انہیں میں گرم آئل میں ڈال دوں گی انہیں تھوڑی سی دیر پکانے کے بعد میں اس میں چکن ایٹ کر دوں گی یہ ریسیپی بہت ہی ایزی ہے اور جلدی سے بن بھی جاتی ہے آپ سرور ٹرائی کیجئے گا اور فیڈ بیک بھی دیجئے گا کہ کیسی بنی تو آئل ہمارا گرم ہے اور اس میں جو مسالے ہیں وہ کڑ پڑا گئے ہیں تو اب ہم اس میں چکن ایٹ کر دیں گے چکن کو ہم نے گولڈن کرنا ہے اور اس آئل میں ہم اسے اچھے سے بھونیں گے اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں ایڈ کر دوں گی لیسن ادھرک کا پیسٹ اور بس ہم اسے گولڈن ہونا دیں گے چکن کو جب تک چکن گولڈن ہوتا ہے ہم اپنی باقی بھی تیاری کر لیتے ہیں تو یہ جو میں نے کھڑے مسالے ہیں ان کو بھی پیسنا ہے اور باقی چیزیں ہیں براؤن پیاز دہی اور بادام یہ مسالوں کو میں گرائنڈر میں پیس لوں گی ڈال کے ان کو گرائنڈ کر لیں گے اور یہ دہی اور براؤن پیاز اور بادام جو ہیں ان کو بھی ہم بلینڈر میں ڈال کے بلینڈ کر لیں گے یہ دونوں چیزیں میں نے ریڈی کر لیا ہے یہ مسالہ بھی ریڈی ہو گیا گرائنڈ ہو گیا اور براؤن پیاز بادام اور دہی کا پیسٹ بھی ریڈی ہے تو پہلے ہم اس میں چکن میں ایڈ کریں گے مسالہ اور اس مسالے کے ساتھ ہم چکن کو دو سے تین منٹ کے لیے بھونے کے ساتھ مسالے کے اور تھوڑی تیر پکانے کے بعد ہم اس میں جو ہم نے پیسٹ ریڈی کیا ہے وہ ایڈ کریں گے بس دو سے تین منٹ اس سے پکائیں گے اور اب ہم اس میں سے بہت اللہ پیسٹ ایڈ کریں گے جو ہم نے ریڈی کیا ہوا ہے براؤن پیاز اور بھادام جو ہے وہ کورمے پہ بہت ہی اچھا تھا ڈیس دیتے ہیں بس اسے مکس کرنے کے بعد ہم جو ہے وہ کچھ دیر کے لیے سے پانچ سے سات منٹ کے لیے ڈھک کے رکھ دیں گے اور پتنے دیں گے اسے اچھے سے تاکہ یہ تھوڑا ڈرائی ہو جائے اسے ہم پانچ سے سات منٹ کے بعد دیکھتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا خوبصورت سا مددار سا کورمہ ریڈی ہو چکا ہے آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور فیڈبیک بھی ضرور دیجئے گا کہ آپ کو ریسیپی کیسی لگی تھانکس فور وارچنگ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں کسی نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اپنا اور اپنے ارگر رہنے والوں کا خیال رکھئے گا اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا تیل دین اللہ حافظ